بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد و سیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سب نیٹ جابز پاکستان ائر فورس میں کمیشنڈ آفیسر کی بہت ہی چاندہ جابز آ چکی ہیں جس میں پاکستان بار سے میل اور فی میل اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں فرنڈ اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل سب نیٹ جابز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کا ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر روز آنے والی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں چلیے فرنڈ شروع کرتے ہیں آج کس انٹرسنگ ویڈیو کو فرنڈ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں پاکستان ائر فورس میں کمیشنڈ آفیسر کی جاب ہے جس میں پاکستان بار سے میل اور فی میل اپلائی کر سکتے ہیں جی ہم فرنڈ اس میں شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پر فرنڈز ہمارے پاس آ جاتی ہے جنرل ڈیوٹی پائلٹ جنرل کے جی ڈی پی کی اسامیہ جس میں فرنڈ سے ایج کی بات کریں تو سولہ سے بائیس سال ہے جو کہ دیس اپرل دوزار بائیس تک اکاونٹ کی جائے گی فرنڈز ان تمام برانچز میں جتنی بھی جاب ہیں وہ دس اپرل دوزار بائیس تک ان میں ایج اکاونٹ کی جائے گی فرنڈز اس میں نیشنیلٹی کے بات کرتے ہیں میل سیٹیزن آف پاکستان ہونے چاہیے مارشل سٹیٹس کی بات کرتے ہیں ان مارڈ ہونے چاہیے اس میں ہائٹ کی بات کرتے ہیں پانچ فٹ چار انچ جو کہ ایک سو تریٹھ سینٹی میٹر کے ایک ہونے چاہیے ویجن کی بات کریں تو آپ کے سکس بے سکس انچ ہونے چاہیے ایجوکیشن کی بات کریں تو فرنڈز اس میں سکسٹی پرسنٹ مارکس آپ کے پاس ہونے چاہیے ایف ایسی پری انچیننگ پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس میں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح ای لیول اگر آپ نے کیا ہے فیزیکس اور بائیولوجی میں تو آپ کے ایکولینٹ آف پری انچیننگ پری میڈیکل ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز اسی طرح جو ہے وہ ایف ایسی فیزیکس اور ایٹو سبجیکٹ جس میں میٹھ سٹیٹسٹک کمپیوٹر سائنس اور بائیولوجی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں تین سال کا ہوگا ہے اس طرح فرنڈز 152 جنرل ڈیوٹی پائلٹ جی ڈی پی کورس اس ایسی فیمل کی جابس ہیں جس میں فرنڈز اور اس میں ایج کی بات کریں تو سولہ سے بائی سال دس سپل دوزار بائی ستاک ہونے چاہیے اور اس میں نیشنالٹی کو بات کریں تو فیمل سیٹیزن آف پاکستان ہو چاہیے مارشل س ہیٹ کی بات کریں تو فرنڈز اس میں پانچ فٹ چار انچ ایک ستیز تریسٹ سنٹی میٹر ہونے چاہیے اور ویجن کی بات کریں تو فرنڈز آپ کی سکس بے سکس آئی سائٹ ہونے چاہیے ویڈاؤ گلاسیس ٹھیک ہے فرنڈز ایجوکیشن کوالکیشن کی بات کریں تو فرنڈز اس میں سکسٹی پرسنٹ مارکس آپ کے پاس ہونے چاہیے ایف ایسی اگر آپ نے پری انجنگ پری میڈکل کمپیوٹر سائنس میں کیا تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایرے والا اگر آپ نے فیزکس اور بائیولوجی میں کیا ہے جو کہ ایف ایسی پری انجنگ اور پری میڈکل ایکول ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں فرنڈز ایج کی بات کریں تو سولہ سے بائی سال ہے میل فیمیل دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اور اس میں فرنڈز من smoothly صحیح آئیتٹ زب مینا کلی پانچ پور چار انچچ ہونا چاہییے اور فیمیل دونوں اس میں ایسی شیلیر ایسی اس میں فیومیل کلیکی میڈکل مارکس آہ آپ کے سبجیکٹ اس سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ای لیویل فیزکس کیمیسٹری اس طرح میتھ جو کہ ایف ایسی پری انجنیر کے ایکول ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹریننگ پیڈیوڈ جو ہے فرنس اس کا بھی تین سال ہو گیا اس طرح فرنس ون زیرو ایٹ ایئر ڈیفنس کورس میں جاب ہیں جس میں ایج کی بات کریں تو اس میں بھی فرنس سولہ سے بائیس سال ایج لیمٹ ہے اس میں فرنس نیشنیلٹی جو ہے میل سیٹیزن آف پاکستان اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہائٹ کی بات کریں تو مینیمم جو ہے وہ پانچ فٹ چار انچ ہونی چاہیے ایسکیشن کوالکیشن کی فرنس میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو 60% آپ کے پاس مارکس ہونے چاہیے اگر آپ نے ایف ایسی پری انجنیر پری میڈیکل کمپیٹر سینس میں کیا تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ای لیول ہے فیزیکس اور میٹس اور بائیلوجی کے ساتھ جو کہ ایف ایسی پری انجنیر پری میڈیکل پری میڈیکل کے ایکول ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس نے فرنس ایف ایسی ویڈ فیزیکس آنی ٹو سبچیکٹ جس میں میت سٹیٹسٹک اور کمپیوٹر اس طرح فرنس کمپیوٹر سائنس اور بائیلوجی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی ٹریننگ پیلڈ جو ہوا تین سال ہوگا ہے اس طرح فرنس ٹین لاجسٹکس کورس میں اسام یہ ہیں جس میں فرنس مزید بات کرنے تو ایج کی ایج اس میں جو ہے وہ سولہ سے بائیس سال ہونا چاہیے میل سٹیٹسن آپ پاکستان کے لئے ہیں میرشل سٹیٹس کی بات کرنے تو انمریڈ ہونا چاہیے ہائٹ کی بات کرنے تو فرنس پانچ فور چار انچ اس میں ہونے چاہیے کوالیکیشن کی بات کرنے تو سکسٹی پرسنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کہ ایف ایسی پری انجننگ ویڈ کیمیسٹری ایس سبجیکٹ ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ نے ای لیول ویڈ فیزیکس کیمیسٹری میٹس ایکوالینٹ آف پری انجننگ ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ٹریننگ پریڈ جو ہے وہ تین سال کا ہوگا اس طرح فرنس ٹونٹی سیون ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹیز کورس میں پوسٹ ہے جس میں فرنس سوڑا سے بائیس سال تک ایس لیمٹ ہے اور اس میں فرنس نیشنیلٹی کی بات کرتے ہیں میل سیٹیزن آف پاکستان ہونے چاہیے مارشل سٹیٹرز جوان میڈ ہونا چاہیے ہائٹ کی بات کریں تو مینیمم جو ہے پانچ فوٹ چار انچ ہونے چاہیے ٹھیک ہے فرنس اس میں ایڈوکیشن کوالیکیشن کی بات کرتے ہیں فرنس آپ کے پاس سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے ایف ایس ای اگر آپ نے پری انجننگ پری میڈیکل کپیٹر سائنس میں کی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ کے پاس ای لیول فیزکس اور بائیولوجی پہ ہے جو کہ ایف ایس ای پری انجننگ پری میڈیکل ایک 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 اول ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح ایف ایس ای وید فیزکس ہے اور اس کے ساتھ دو سبجیکٹ جو میٹس یا پھر سٹیٹسٹکس اس طرح کمپیوٹر سائنس یا پھر بائیولوجی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹریننگ پیڈیو جو ہے اس میں تین سال کا ہوگا ٹھیک ہے فرنڈس اس طرح اگر مزید بات کریں تو اس میں فرنڈس آگے بھی جو ہے وہ ایڈمن سپیشل ڈیوٹیز کورس کی اسامیہ جو کہ وان ٹونٹی ایٹ سی ایس سی ایس ای سی میں ہیں اور اس پر فرنڈس ایج کی بات کریں تو اس میں ایج جو ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال ہونے چاہیے اور نیشنیلٹی کی بات کریں میل سیٹیزن آف آکسن اس میں اپلائی کر سکتے ہیں مارشل سٹیٹس جو ہے میریڈ دونوں لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہائٹ کی بات کریں اس میں پانچ فوٹ چار انچ ہونے چاہیے اور رینک جو آپ کا ہوگا فلائنگ آفیسر کا ہوگا کوالیفیشن کی بات کریں تو بی اے بی سی ایس بی بی اے بی پی اے بی ایس فوری ایرز ایم اے ایم ایس سی ایم بی اے ایم پی اے وید منم سیکنڈ بی ایم لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں مزید انہوں نے بتایا گیا کہ اگر آپ نے سی جی پی کے ساتھ کیا تو آپ کے ٹو پانٹ فائی پرسنٹ آپ کے پاس مارکس ہونے چاہیے اس میں جو ٹریننگ پیریڈ ہے وہ ٹونٹی فور ویکس کا ہو گیا اس میں ٹریننگ برانس میں جو کہ وان ٹورٹی ایٹ ایس پی ایس ٹریننگہ میں جاب ہیں اور اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہائٹ کی بات کریں تو اس میں پانچ فور چارچ ہائٹ ریکائی ہے اور اس میں جو ہے وہ فلائنگ آفیسر کا ہوگا اس میں ایس 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 بی ایس سی ڈگری کے ساتھ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں میریم میں جو ٹو پائنٹ فائی فور میں سے ہونا چاہیے اور مینمم جو مارکس ہیں سکسٹی ٹو پائنٹ فائب ہونے چاہیے فرنس اس میں جو نیچے انہوں نے مینچن کیا ہے اگر آپ کے پاس میکینیکل ایرو سپیس انجیننگ میٹاللورجیکل ایرو کیمیکل انجیننگ اس طرح فرنس الیکٹریکل الیکٹرونکس اس طرح جو میکا ٹونکس اور انجیننگ کی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کینیڈیٹ مست بی ان پسیشن پی ای سی ریجسٹریشن پی ای سی میں ریجسٹریشن بھی ہو ٹھیک ہے فرنس اور اس میں جو ٹریننگ پیریڈ ہے وہ ٹونٹی فور ویکس کا ہوگا اس طرح فرنس اکاؤنٹس برانچ میں جو کہ ون ٹونٹی ایٹ سی ایس سی ایس سی میں جابز ہیں جس میں ایج کی بات کریں تو فرنس اس میں اٹھارہ سے تیس سال ایج ریمٹ ہے اور نیشنیلٹی کی بات کریں تو میل سیٹیزن موسیقی بات کریں تو بی کام فور ایئرز ایم کام ایسی سی ای ای سی ای 24 ویکس کا ہوگا اس طرح فرنس ایڈوکیشن برانچ میں بہتی چاندہ جب سن جس میں ایک سو اٹھائیس سی ایس سی ایس پی ایس ایس میں ہیں اور اس میں فرنس ایس کی بات کرتے ہیں اکیس سے تیس سال ہے اس میں جو ہے وہ نیشنلیٹی میل سیٹیزن آف پاکستان ہے ماشیل سٹیٹس کی بات کوئی میریٹ اور این میریٹ دونوں اس میں اپلائی کا سکتے ہیں ہائٹ کی بات کوئی پانچ فور چار انچ آپ کی کا ای Extreme بات کریں تو اس میں مانیجمنٹ سائنشز میں جو رینک ہیگر ح Naval الأفنینت کا ہوگا اور اس میں اب ہس مکر میں قمب بیarausž میں اپلائی کرسکتا ہے اس میں انٹرنیشنل ریلیشن آئی آر میں ایس یا پھر ان آئی آر ہے تب بھی آپ اس میں اپلائی کرسکتا ہے ایس یا پھر بی ایس فوریئرز ان سائیکالوجی ہے تو رینک آپ کا فلائنگ آفیسر کا ہوگا تب بھی آپ اس میں اپلائی کرسکتا ہے اس لی طرح اسلامیات میں ایم اسلامیات مینوم سیکنڈ ویژن کے ساتھ بھی فارم جو کہ فازل درس نظامی شہدت العالمیہ میں فرام اینی مدرسہ بورڈ فر آف پاکستان ہے تو آپ اس میں اپلائی کا سکتا ہے نوڈ ایچ کوالکیشن مست مینیم سیکنڈ ویژن فرم آر پاکستان جو کہ ادار جاتا ہے اس سے ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتا ہے ٹریننگ پیریٹ فرنس اس میں جو ہے وہ چوبیس ویکس کا ہوگا اس میں فرنس انفرمیشن ٹکنالوجی وان ٹونٹی ایٹ سی ایس سی بی ایس سی میں جاب ہیں اور اس میں ایس کی بات کرتے ہیں اٹھارہ سی تیس سال ہے اس میں جو ہے وہ سیٹیزن آف پاکستان اپلائی کر سکتا ہے مارس سکترس کے بات کرتے ہیں میرے دران میرے دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہائٹ کے بات کریں پانچ فور چار انچ ہے رینک فلائنگ افیسر کا ہوگا ہے ایڈوکیشن کوالکیشن کے بات کریں تو اس میں ایم ایس سی بی ایس سی آنس بی ایس ان کمپیوٹر سائنس سی ایس آئی ٹی سوفویر انجین انفرمیشن سیکیورٹی ایم ایس سی ان کمپیوٹر سائنس پر لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ جن کی سیکنڈ ویژن والے ہیں اور فرنس اس میں ٹریننگ کی بات کرتا ہے اس میں ٹونٹی فور ویکس کا ٹریننگ پیریڈ ہوگا ہے اس میں فرنس ائر ڈیفنس بان ٹونٹی ایٹ سی ایس سی ایس سی شارٹ سر ویس کمیشن میں یہ جو جاب ہیں فرنس اور اس میں ایس کی بات کرتا ہوں اس میں بھی اٹھانہ سے تیس سال ایس لیمٹ ہے فرنس اور نیشنلیٹی کی بات کرتا ہے میرے سی ڈیفن پاکستان اس میں اپلائی کر سکتے ہیں مارسل سٹریٹس جو ہے ہائٹ کی بات کرتا ہے مینمم پانچ فٹ چار انچ ہائٹ ہونے چاہیے رینک کی بات کرتا ہے آفیسر کا رینک ہونے چاہیے فرنس اور اس میں ایس کی بات کرتا ہے بی ایس سی بی ایس بی ای بی سی ایس فور ایئرز اگر آپ کے پاس ہے فیزکس کمپلسری سیکنڈ ویژن کے ساتھ تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فرنس اور اس میں جو ٹرین پیڑڈ ہے وہ ایک سال کا ہوگا اس طرح فرنس مزید بات کرتا ہوں ایم ایو ٹی برانچ وان ٹونٹی ایٹ سی ایس سی میں جابزن جس میں ایج کی بات کرتا ہوں اٹھارہ سے تیس سال ہے میل سیٹیزن آپ پاکستان اس میں اپلائی کر سکتے ہیں مارسل سٹریٹس کی بات کرتا ہوں اپلائی کر سکتے ہیں ہائٹ کی بات کرتا ہوں پانچ فور چار انچوں رینگ کی بات کرتا ہوں فلائنگ آفیسر کا رینگ آپ کو ملے گا اس طرح ایسکیشن کوالکیشن کی بات کرتا ہوں ایم ایس سی ایم ایس سی ان میٹالالوجی ایم ایس سی ان فیزکس ایم ایس سی میٹس مینیمم سیکنڈ ویژن کے ساتھ آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ٹریننگ پیڑڈ مارکننگ فائننس بی ایس سی ایس بی ایس آئی ٹی اور بی سی ایس بی ایس فیزکس کے بات کرتا ہوں جو کہ ایک سو بان ٹونٹی ایٹ سی ایس سی میں جابز ہیں اس میں ایس کی بات کرتا تو اٹھارہ سے تیس سال ہے نیشنیلیٹی کی بات کریں میرے سیڈیزرہ پاکستان اس میں اپلائی کر سکتے ہیں مارسل سٹریٹس مارٹ اور میرے دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہائٹ کی بات کرتا ہے مینموم پانچ فٹ چار انچ ہے اور رنگ جو ہوگا فلائنگ آفیسر کا ہوگا کوالکیشن کی بات کریں تو بی بی ایس سپلائی چین مینجمیٹ مارکننگ فائننس بی ایس سی ایس بی ایس آئی ٹی اور بی سی ایس بی ایس فیزکس کیمیسٹری ماتھیمیٹکس اکنومکس سٹیسٹکس بی فارمیسی بی آل ڈسیپلنز نوٹ ایچ کوالکیشن موسٹ ہاب فور ایس ڈگری وید مینیمم سیکنڈ ویجن تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ٹریننگ پیڈیو ٹوانٹی فور ویکس کا ہوگا پھر اس میں آپ نے اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ سمارٹ آئی ڈی کار ناردہ کا ہونا چاہیے چاہیے اوڈ آئی ڈی کار اس میں نہیں چلے گا ٹھیک ہے فرنس اس میں سلیکشن پروسیڈیا آپ اس میں آن لائن ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں جو کہ ان کی ویب سیٹ ہے www.chain.cov.pk ٹھیک ہے فرنس اس میں نمبر دو پہ آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوں گا اور اس کے پاس جو ہم آپ کے اکیڈمیک ٹیسٹ ہوں گے جو کہ جنرل ڈیوٹی جی ڈی پی جنرل ڈیوٹی پائلٹ انگلیش اور فیزیکس میں لے جائے گا ایرونٹیکل انجنگ انگلیش فیزیکس اور میٹھ میں لے جائیں گے وہاں فردر آگے مینشن میں لے جائیں گے وہ آپ اس میں ریڈ کر سکتے ہیں اپنے فیس بک پیج پہ اپنے سوشل میڈیا اکاونٹ سے شیئر دنگا وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ انیشن میڈیکل جو ہے وہ اگزامنیشن ہوگا اس کے پاس آپ کا انٹرویو ہوگا اور آئی اینڈ ایس سینٹر میں اور اس میں اس طرح فرنس اونلی شارلیس کانڈیٹ مست بھی ڈیٹیلڈ فار آئی ایس اس بی ان کو آئی ایس اس بی کا سیٹیفکیٹ دیجئے گے اس طرح ٹیسٹ اور انٹرویو بائی ایس اس بی کوہار گزرانوالا اس طرح لیر کوئیٹہ میں ہوں گے اور اس طرح فرنس فائنل میڈیکل جو ہے وہ اگزامنیشن ایٹ سی ایم بی لہور میں ہوگا اس طرح فرنس فلائنگ اپٹیچو تیسٹ ایف ایٹی آف جی دی پی کانڈیٹس کانڈیٹس اونلی ٹھیک ہے اور اس طرح فرنس انٹرویو بائی ای ای ایس کیو سپیشل سیلیکشن بورڈ آف سی ایس سی کانڈیٹس اونلی کلیا جائے گا اور اس طرح فائنل سیلیکشن بائی ایئر ہیڈکوارٹرز ان آرڈر آف میرٹ ہوگا اس طرح فرنس اگر آپ نے پار ٹو میں ریزلٹ کا ویٹس کر رہے ہیں تو آپ کے پارٹ ون میں سکسی فائی پرسنٹ کے ایکوال مارکس ہیں تو آپ کو ادھارہ سے لے کر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں انیلیجیبیلٹی کرائیٹری فرنس فرزر نیچے مینشن وہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں فرنس اس میں جو ہے وہ آپ کو سو لیا دی جائیں گی ہائی کمپیٹیٹیو سیلری آپ کو پھر کی جائے گی فری میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کا اور آپ کی فیملی کا کیا جائے گا فرنس اس طرح ٹریننگ اور پوستنگ ان ڈیفرینٹ سٹیز آف پاکستان اور ابراد میں آپ کی کی جائے گی فری اکاموڈیشن ویڈ ففٹی پرسنٹ ویور ان فرنس جو ہے ٹرین اور ٹریول میں آپ کو دی جائے گی اس میں فرنس انٹرنیشنل ریکنگائزڈ کورسز آپ کو کروائے جائیں گے اور میمبر آف ائر ہاؤس ائر فورس ہاؤسنگ سکیم کا آپ کو بنایا جائے گا فرنس اگر آپ اس میں آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے آپ کو کچھ دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ ان کے سینٹر سے نیچے ایڈورٹائزمنٹ مینشن ہے جو کہ ایپٹ آباد ہے فیصل آباد ہے ہیدر آباد ہے کراچی ہے لاہور ہے ملتان ہے میاں والی ہے ڈی آئی جی خان ہے اس طرح فرنس ڈی آئی جی اس طرح فرنس جو ہے مزید سینٹر سے کی بات کریں تو فرنس پشاور میں کوئٹا میں راولپنڈی میں سکھر میں ہیں آگے فرنس ان کے جو ہے وہ فون نمبر بھی مینشن ہے وہاں سے فرنس آپ جو ہے وہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس اگر آپ اون لائن میں اپلائی کی کوئی دشواری پیش آ رہی ہے فرنس ان کی جو سائٹ ہے وہ یہ ان کی سائٹ ہے فرنس www.joinpaf.gov.p ٹھیک ہے فرنس یہ سائٹ ہے یہ آپ نے وزیٹ کر لینے آپ کے سام کچھ ہی طرح سے ان کی ایڈورٹائزمنٹ آ جائے فرنس اس کو آپ نے کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ریڈ باکس ہے یہاں پہ کلک کرنا یہاں پہ آپ نے کوئی سا بھی آئی ڈی کار نمبر دینا سب میٹ کر دینا سب میٹ کرنے کے بعد فرنس آپ نے یہ انفرمیشن ریڈ کر لیں نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اور نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ تو سی اپرووڈ لسٹ آف روڑل سٹیز وہ دیکھنے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دیں اس طرح نیکسٹ پہ آپ نے کلک کردا جس سے پوسٹ میں آپ آپ اپلائی کرنا چاہرہاں اس پر دینے کے بعد آپ نے سب میٹ کر دینا ہے اور فردر آپ نے انفرمیشن کا دیکھیں اس میں آپ لائی کر لینا ہے اگر آپ لائی کرنے میں کسی بھی ہواری کا سامنا آرا ہے تو آپ ان کے جو سینٹر ہیں ان کے ساتھ فون نمبر بھی Benjamin enabled ان کے نام بھی ایڈریس بھی مینچن ہے آپ نے وہاں پہ وزٹ کر کے وہ آپ کا اپنی جو پرابلم ہے وہ ساروٹ کروا لینی ہے جی ہاں فرنس یہ تھی آج کی آنے والی پاکستان ائر فورس میں جاب جو کہ ایز ایک کمیشن آفیسر ہیں جس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں فرنس میں ملتا ہوں آپ کے ساتھ کسی اور اچھی سی نیو ویڈیو کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کے کچھا روزگار عطا فرمائے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ